پاکستانی اور بھارتی ادکاروں مشہور شخصیات کا آپس میں وقت کافی اچھا گزرتا تھا جس کا اظہار وہ میڈیا پر بھی کرتے دکھائی دیتے ہیں ایسا ہی کچھ معروف بھارتی ادکارہ ممتاز نے کیا ہے مقامی بھارتی میڈیا زوم کو انٹرویو میں سینئر ادکارہ ممتاز کی جانب سے پاکستان میں بتائے اپنے لمحات کے حوالے سے دلچسپ اظہار خیال کیا ہے اپنے انٹرویو میں ادکارہ کا کہنا تھا کہ پاکستان دورے کے دوران انہیں ادکار فواد خان اور گلوکار رہت فتح علی خان سے ملاقات کا موقع ملا تھا پاکستان میں گزارے وقت کو ادکارہ نے یادگار لمحات میں شمار کیا ہے بھارتی میڈیا کے مطابق اپنے انٹرویو میں ادکارہ کا کہنا تھا کہ اتنا پیار اتنی محبت اتنے سارے لنچ اور اتنے سارے ڈینر اور بہت سارے تحائف ملے ادکارہ نے مزید بتایا کہ مجھے علم نہیں تھا کہ وہاں کے لوگ مجھے اس حد تک پیار کرتے ہیں پاکستان میں لوگ مجھے سڑک پرسے پیچانتے تھے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ میں نے خود کو برقرار رکھا ہوا ہے ادکارہ کا کہنا تھا کہ میں ابھی بھی وحی ممتاز لگتی ہوں میں نے اپنے آپ کو تبدیل نہیں کیا ہے میں جہاں جاتی ہوں پیچان لی جاتی ہوں یہ سب خدا کی مہربانی ہے میرا کوئی کمال نہیں راحت فتح علی خان سے ملاقات ادکارہ کا کہنا تھا کہ راحت صاحب ان دنوں ٹھیک نہیں تھے جب ہماری ملاقات ہوئی مگر بیماری کے باوجود انہوں نے میرے لئے گن گنایا مجھے یہ سب کافی خاص محسوس ہوا مجھے یوں لگا کہ میں ابھی بھی ممتاز ہوں جبکہ فواد خان سے ملاقات سے متعلق ادکارہ نے اپنے تجربے کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ آپ کو معلوم ہے فواد نے کیا کیا تھا فواد نے میرے لئے پورا ریسٹوران خالی کروایا تھا اور بک کرا لیا تھا وہاں صرف فواد ان کی اہلیا اور بچے تھے میرے ساتھ ریسٹوران میں اگرچہ وہ فواد خان کے اس عمل پر حیران تھی اور خوش بھی تھی تاہم وہ پریشان بھی ہو گئی تھی کہ کیونکہ فواد خان کے اس حد تک میزبانی کہیں ان کے لئے مشکل پیدا نہ کر دے ادکارہ ممتاز کا کہنا تھا کہ وہ لوگ یعنی پاکستانی ہم سے بالکل الگ نہیں ہیں میں جہاں بھی گئی ادھر ہی لوگ مجھے اور میری بہن کو پیار اور تحائف دیتے رہے بھلا ایک فنکار اس سے زیادہ اور کیا چاہتا ہے ساتھ ہی ادکارہ نے پاکستانی ادکاروں پر بھارتی فلموں میں کام کرنے کی پابندی کے پیسلے کو بھی ختم کرنے کا مطالبہ کیا موسیقی